کیسے دیکھتے ہیں آج کی performance جیسے toss کے بات آپ سے پہلے بات کی اور آپ نے کہا کہ جو ٹیم toss جیتے گی chase کی طرف جائے گی due factor آنے ہی تھا تو کیسے دیکھا کیا آپ ادھر موجود تھے due factor تھا واقی یا ہماری balling 9 نے بڑی outstanding قسم کی balling کی نہیں due factor تو نہیں تھا یہ pitch تھوڑی سی different تھی یہاں gains ٹک کر رہا تھا تھوڑی سی roughness تھی اور batting جو تھی وہ 60 نمبر آپ دیں گے سوہمے سے اس لیے کہ all out ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں اور چیزیں improvement ضرور ہو رہی ہے مگر فخر زمان کو میرے خیال سے sideline کرنا پڑے گا وہ خام خال سے ان کو کھلائی جا رہے ہیں opener آپ کو ایک اور چاہیے ساؤتھ شکیل کی great inclusion تھی انہوں نے بتایا کہ کتنا بڑا وہ talent ہے اور bowling میں harris rauf تھے آج دونوں all down spinners کی performance اچھی تھی اور پھر یہ کہ temperamentally ایک strong match کھینہ پاکستان کیونکہ اگر کہیں یہ partnership ایک اور strong لگ جاتی netherlands کی طرف سے تو یہ مقابلہ بہت close ہو سکتا جی بلکل اچھا ربید بھئی میں آپ سے spinner کے والے سے ضرور جانا چاہوں گا ہم نے کل بھی بات کی اور آج صبح بھی کہہ رہے تھے کہ role بڑا important ہے بٹ جب یہ perform نہیں کرتے تو پاکستان اور struggle کرتا ہے شاید آپ کی اور نواز کی بات کریں جو ہمیشہ ہم کرتے جا رہے ہیں ان کو ball کو تھوڑا چھوڑنا پڑے گا ان کو flight دینی پڑے گی آج سلو بھی کر رہے تھے ایئر بھی دے رہے تھے تو ہم دیکھا کہ اچھی خاصی spin ملی کیسے دیکھتے ہیں دونوں کی performance کو آپ وکٹ سازگار تھی اور گین انہوں نے discipline کی ہے ایک جگہ پہ گین کی ہے اور ایک desperation دیکھے دیکھے جب performance میں ہوتی ہے تو کئی دفعہ desperation جو ہے نا وہ آپ کی game کو اوپر لے داتی ہے کئی دفعہ بیچے گرا داتی ہے مگر ایک positive spin ملی ان کی جو پہلے تو بیٹنگ سے strength ملی شادہ آپ کو اور نواز کو دونوں نے بہت اچھی پیرنگ کے تھو وہ جو partnership لگی تھا وہ بڑی critical تھی 207 تک پہنچنے کے لیے اور پھر شادہ آپ کو جب وکٹ ملی تب ان کی body language بہت بہتر ہوئی تھوڑے سے گھبرات کا شکار آگے پیچھے بال کر رہے تھے مگر 25 عوض کے بعد گین grip اور spin زیادہ ہونا شروع ہوا تو اسے پاکستان کو advantage ملا reverse بھی ہوا اور دیکھیں یہ بہت اچھا combination کا شادہ آپ چل جاتے ہیں اور ادھر سے ہاریس روک چلتے ہیں تو آپ کے جو ایک attacking option middle میں آپ create کر رہے ہیں ڈیٹسو کی speed اور leg spin ڈونوں وکٹ تیکنگ options ہیں اور باؤنسل کرنے ہی کرنے ہے پاکستان کو دیکھیں اس speed کے اوپر جیسی ایسی نیدھرلینڈز کی ٹیم ہے ایمین سری لنگا کی ٹیم ان کو آپ پریشن میں تب ہی رکھیں گے جب آپ ایک دو پیچھے بال کرتے رہیں گے اور ان کو ریمائنڈ کراتے رہیں گے کہ ہمارے پاس پیس ہے اور پھر پھر آپ کا footwork جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اسے اب جو اس ٹیم کا mindset ہم نے دیکھا یا بابر کے اگر بات کریں تو وہ بڑے persistent ہیں change نہ کرنے کے لحاظ سے اور ابھی جو ہم نے دیکھا کہ جیسے عشق اب ہمیں وکٹریز نہیں ملی اور پریکٹس میچز میں تو اس وکٹری کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہی ٹیم کھیلے گی یا کوئی ایک آدھی چینجنگ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نہیں ٹیکٹکس تو بہت بہتر تھے بابر کے آج mid on mid off view پر رکھا ہوا تھا pressure create کیا اور ہاں change وہ تھوڑی دیر سے ہی کرتے ہیں مگر چلیں آج ساؤت شکیل کو کھلایا بڑے عرصے کے بعد کھلایا اگر وہ پہلے کھلا لیتے تو combination بھی set ہونا تھا شاید ایک آدھا match بھی وہاں پہ اسیا cup میں وہ جیت جاتے ہیں ابھی بھی دیکھیں اوپنر کا پرابلم ہے اور شاہین شاہ فریدی کی fitness بھی جو ہے ان کی ابھی بھی bowling hand کی سوجی ہوئی ہے سو یہ دو تین مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو شامہ میر کے ساتھ بھی chance لینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک آدھا موقع ضرور مننا چاہیے کس طرح سے دیں گے fastball کو risk کرا کے یا ایک all-rounder کو risk کرا کے کیونکہ وکٹے لیں نہیں ہے وکٹے لیں گے تو پھر آپ scoring rate drop ہوگا پاکستان کی وہ ٹیم نہیں ہے جو کہ ایک جگہ پہ آپ کو 6 ball کر کے دے گی سو آپ کو اس حساب سے plans جو ہے نا وہ بدلنے پڑیں گے کیونکہ ہر opposition different ہے ہر center پہ challenges تو جب تک کہ یہ پورے ذہن کھول کے اس چیز کو strategize نہیں کریں گے تب تک پاکستان کی جو upwardly mobility ہے نا وہ effect ہوتی رہے گی ہم دونوں ہوں گے ورڈ کپ ٹرانسمیشن کرکٹ مستی آنے صرف سنو نیوز پر اور چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی